کرکٹ کے اتحاس میں کچھ ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ایک نہیں بلکہ دو دیشوں کے لیے کھیلا اور دونوں دیشوں کے لیے رن بنائے اور دونوں دیشوں کی جرزی پہنی تو چلیے ڈالتے ہیں نظر ان کھلاڑیوں کی اور جنہوں نے دو دیشوں کے لیے کرکٹ کھیلا لوک رانچی نیوزلینڈ کے بلے باز لوک رانچی ویسے تو نیوزلینڈ کی ٹیم سے کھیلتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ رانچی نے پہلے آسٹریلیا کی اور سے انتراشتریے کرکٹ کھیلا اور آسٹریلیا کی طرف سے انہوں نے چار ونڈے اور تین ٹی ٹوینٹی میچ بھی کھیلے ہیں رانچی نے چار ونڈے کی پاریوں میں 38 کی اوسط سے 76 رن بنائے جب آسٹریلیا کی ٹیم میں ماتھیو ویڈ اور ٹیم پین بگٹ کیپنگ کی ریس میں آگے نکل گئے تب انہوں نے نیوزلینڈ کی اور سے کھیلنا شروع کر دیا ویسے تو لوک رانچی کا جنم نیوزلینڈ میں ہی ہوا انہوں نے نیوزلینڈ کی اور سے اب تک 81 ونڈے میچ کھیلے ہیں نیوزلینڈ کی اور سے ونڈے کی 66 پاریوں میں 1321 رن بنائے ہیں جس میں ان کے نام ایک شتک اور تین ارچ شتک بھی ہیں وہی انہوں نے نیوزلینڈ کی اور سے چار ٹیسٹ بھی کھیلے ہیں وینڈم او وینڈم او کا جنم دکشن افریقہ میں ہوا انہوں نے پہلے دکشن افریقہ کے لیے انتراشٹری کرکٹ کھیلا مرم نے دکشن افریقہ کے لیے 13 ونڈے اور 13 T20 میچ کھیلے انہوں نے T20 میں دکشن افریقہ کے لیے اپنا ڈیبیو آسٹریلیا کے خلاف کیا انہوں نے 13 T20 میچوں میں 14 وکٹ حاصل کیے اور اس کے بعد وہ نیترلنس کے لیے کھلنے لگے نیترلنس کے لیے کھیلتے ہوئے مرم نے 12 T20 میچ کھیلے ہیں اور 17 وکٹ حاصل کیے ان کی سب سے شاندار گیند بازی پردرشن تین رنگ پر دو وکیٹ رہا انہوں نے نیدرلنز کے لیے ٹی ٹوئنٹی میں 154 رنگ کا بھی یوگدان دیا ہے ڈرک نینس ڈرک نینس نے نیدرلنز کی ٹیم سے اپنے انتر راشتری کرکٹ کی شروعات کی انہوں نے اپنا ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو انگلینڈ کے خلاف کیا بائے ہاتھ کی تیز گیند بازی کے ساتھ نیدرلنز کے لیے دو ٹی ٹوئنٹی میںچ کھیلے اور ایک وکیٹ لیا جس کے بعد وہ آسٹریلیا کی طرف سے کھیلنے لگے نینس نے آسٹریلیا کے لیے پندرہ ٹی ٹوئنٹی اور ایک ونڈے میںچ کھیلا ہے اپنے پندرہ ٹی ٹوئنٹی میںچوں میں انہوں نے ستائیس وکیٹ لیے ہیں ایون موگن موگن اس سیریز کے سب سے سفل بلے باز ہیں ڈبلن میں جن میں موگن نے اپنا پہلا انتراشتریلیا میچ آئیلنڈ کے لیے کھیلا انہوں نے آئیلنڈ کے لیے 23 ونڈے کھیلے جس کی 23 پاریوں میں 35.42 کی عوصت سے 744 رن بنائیں اسی بیچ انہوں نے ایک شتک اور پانچ ارچہ تک بھی اپنے نام کیے اس کے بعد موگن انگلینڈ کی ٹیم سے جڑ گئے اور انگلینڈ کے لیے کھیلنے لگے یہی نہیں موگن نے انگلینڈ کی ونڈے ٹیم کی کمان بھی سنبھالی موگن کی کپتانی میں ہی بنی کےپلر ویلز کےپلر ویلز نے اپنے انتراشتریلیا کرکٹ کی شروعات آسٹریلیا کی طرف سے کھیلتے ہوئے کی تھی بائیں ہاتھ کے بلے باز ویلز نے کل 40 ٹیسٹ کھیلے جس کی 71 پاریوں میں انہوں نے 41 کی عوصت سے 2788 رن بنائیں اسی بیچ انہوں نے 6 شتک اور 15 ارچہ تک بھی جڑے تھے انہوں نے کل 109 ونڈے بھی کھیلے اور 3366 رن بھی بنائیں کیپلر نے سال 1982 سے 1985 تک آسٹریلیا کے لیے اور سال 1992 سے 1994 تک دکشن افریقہ کے لیے کرکٹ کھیلا